موسیقی پنجاب درشن ٹیلی ویزن پروگرام دے درشکانو اے جان کے بڑی خوشی ہوئے گی کہ پاکستان دے پرسد بدھی جیوی عدیب جناب فخر زمان ہو رہی ہیں آج ساڑھے نار ساڑھے سٹوڈیو ویچ مجود ہن ہن تک انہ دیاں اردو انگریزی اتے پنجابی ویچ بارہ تو ود کتاباں شب چکیاں ہن سات گوچے لوگ ایک مرے بندے دی کہانی بندی وان کنسو ویڑے دی ونگار اتے ہو رہنہ نے بہت اچھ کوٹی دیا کتاباں پنجابی سہت اردو سہت اتے انگریزی زبان نو ہن تک پردان کیتیاں ہن انہ دیاں کتاباں دوان پنجاباں بچ پاٹکاں بڑے چانہ پڑیاں جاندیاں ہن اتے کوج کتاباں کوج یونیورسٹیاں جس لیبس وجہوں بھی لگیاں ہن انہ نے ناول ڈرامے اتے کبتا سہت دے تنا روپاں دے زیادہ ہاتھ ازمایا ہے میں فخر جی تانوے پوچھنا چاوانگا کہ تسی قدو لکھنا شروع کیتا اتے سب تو پینا تسی کی لکھیا تے توڑا لکھن دا پریرنا سروت میرا مطلب ہے توڑا سورس آف انسپیریشن کیسی ہار لکھک دے مگر کوئی نہ کوئی کٹنا یا کہانی ہن دی ہے جو اسنو لکھک بنو دی ہے میں میچاوانگا کہ تسی سنو تے ساڑے درشکانو دسو محمی صاحب کوئی بارہ چودہ سال دی کر لے میں پہلی دفعہ لکھنا شروع کیتا اونہ دینا دے بیچ میں اردو شاعری کردہ سا اور او دے بعد آکے تے میں پھر کچھ چیزیں پنجابی دے بیچ لکھنے شروع کیتے ہیں پنجابی دے بیچ پہلے میں ناٹک لکھیا اور لاہور ریڈیو توں نشر ہویا اور میں محسوس کیتا کہ میں اب ماں بولی زبان جڑی میری ہے او دے بیچ اپنا زادہ اظہار جلا بہتر طریقے نل کر سکنا لیکن او دے نال نال میں اردو ویچ بھی اور انگریزی ویچ بھی لکھنا جاری رکھے جڑا دوسرا سوال کیتا ہے جی کہ میرا سورس آف انسپیریشن کی ہے او گالے کے ایک تیام رسمی تاہورت بندہ جو آنے دے بیچ عشقی جگرفتار ہو جاندہ ہے تو شاعر بن گیا جی کن ساڑے اندوستان پاکستان دے بیچ شاعر لوگ بن دے نے میرے دے کوئی ایسی وارداز یا کٹنا دے نہیں واپری منو جس چیز میں لیکک بنایا او ایک شاعر سی جو میرے ارد گرد ہو رہا سی جدو میں بندیاں نو پکھیاں مردیاں دیکھیا یا جدو میں بندیاں دو تے ظلم ہوندہ ویکھیا یا جدو میں اپنے ملک دے ویچ اپنی ترتی تے بیماری ناداری ڈیپریویشن اور ایک پور ایک ایسا سسٹم ویکھیا جڑا کہ انسان نو بروٹلائز کر دے اور پور دا پوری سوسائیٹی جڑی یہ ڈی ہیومنائزڈ ہون دی چلی جان دی او دے جو میں محسوس کی تا ایک سینسٹیو آدمی ہون دے ناتے کہ جو کچھ میرے ماحول چھو رہے ہیں منو او دا اظہار کرنا چاہیے دے چنانچہ میرے واسطے پریرناند جڑی سورسی او میرے ارد گردے او لوگ سن جڑے کے ہیو نات سن جڑے کے مظلوم سن او جڑے سال ہا سال توں ظلم دیاں گیاں گیاں اپنی لیکھنی رہیں لوکا تک پچایا یعنی میرا مطلب ہے چگر دے دے گا منو دوسی اپنی لیکھنی دا ویشاہ بنائیا پرویسر مول سنگھ بھی کہن دا ہے نا ہولی ہولی بن گیا مطرانا گم لوکانا گم محمد صاحب او دی وجہ ہے کہ میں اے سمجھ نا کہ لیکھر جڑے نا بنیادی طورتے او دی ایک کمیٹمنٹ ہون دی اور او کمیٹمنٹ او دی اپنے ارد گرد دے نال ہون دی لوکائی دے نال ہون دی پسے ہوئے مظلوم لوکان دے نال ہون دی صرف گلو بلبل دیاں گلان بے کے کرنا یا عشق محبت تے برہتی کل کرنی جڑی ہے او ایک سطح پدر تے ٹھیک ہون دی ہے گی لیکن جدوں پورا معاشرہ ایک عجیب قسم دی چکی ویچوں گزریا ہوگئے تے او دے ویچ بے کے تسی اپنے آپنوں لوکائی دے نال ہون دے جذبات انہ دے احساسات نال ہون اپنے آپنوں وقت نہیں کر سکے توڑنی سکے تاڑی پوری کمیٹمنٹ ہون دی انہ بندیاں دے نال تاکہ بتاو رائٹر تسی کو ایسی چیز لکھ سکو جڑی انہ دی جاگرتی واسطے سود من ثابت ہو سکے ٹھیک ہے اور ایک بہتر قسم دا اقتصادی آرڈر جڑا ہے ایک بہتر قسم دی سوال بھی پیدا ہندہ ہے کہ فرض کرو کچھ چیر بعد لوکان دا او دکھتر دنا روے تا جیڑا اس طرح دا پرگٹایا لکھیا گیا ساہت ہے کی پھر او دی جیڑی عمر ہے او نہیں لمی ہوئے گی میرا خیال ہے کہ جس طرح سی وارشا دی ہیر یا ساڑے پرانے ہور لے کر بہت سارے ہنونا دیاں جنہ چا انہوں نے ایور لاسٹن سچائنیاں جیڑیاں ساڑے سامنے میرا خیال ہے مومی صاحب نرد ایک یونیورسل چیز ہوندی ہے جیڑی کہ ہمیشہ تو چل دی ہے اور ہمیشہ رہن دی بندے دے کدی دکھ نہیں مکتے اور انسان جڑا ہے او کدی بھی صحیح میں نے ان دے ویچ خوشی حاصل نہیں کر سکتا اگر ایک و ایک ملک دے ویچ او ایس واسے خوش نہیں کہ انہوں کھانوا سے نہیں مل دا دوسرے ملک کی چونوں جس لئے کھانوا سے زیادہ مل دا ہے تو ممکن ہے کہ او دے ویچ او دے واسے ایک ایلینیشن دا نما مسئلہ پیدا ہو جاندا ہوئے چنانچہ بنیادی تا اور تے مسئلے دے پاک مختلف ہوندے نے لیکن مسئلہ ایک کی جڑا ہے او چلے آن دے اور او مسئلہ تے باہر صورت آخرے میرا خیال ہے جنہی دیر تک انسان زندہ ہے اونہی دیر تک منوک تا ایک دکھانت ختم نہیں ہوندہ اگر کل ہو دا دکھانت اور سی تے ہون میرا خیال ہے ایک نیوکلئر ہولوکاستہ بھی ایک دکھانت ہو سکتا ہے دکھانت دی شکل ہو دے مو مہندرے بدل دے رہا دے نے لکائی دے گمنو یا کسے ایک کسے بندے دے کسے ایک بندے دی دل وچ کوئی ایسی اٹھی پیڑ جڑی باچ لکائی دی پیڑ بند جوے میرا سوال ہے میرا خیال ہے کہ ایک بندے دی پیڑ بھی جڑی ہے او بھی ایک پورا جڑا اکٹ ہوندہ ہے اجتماع ہوندہ ہے بندہ دو دا ایک حصہ ہوندہ ہے نا جی چنانچہ او دی بھی پیڑ جڑی ہے او اکٹ رو ریفلیکٹ کر رہی ہوندی ہے چنانچہ جس لئے تسی ایک بندے دی گل کر دے ہو ایک انسان دی یا ایک فرد دی انڈیویجول دے تارتے تو تسی او اس پورے اجتماع دی پیڑ اور اس پورے اجتماع نو نال جڑی جڑا انہائے ہو رہی ہوندہ ہے او دی تسی گل کر رہے ہوندہ تسی اپنی رچنامان نو اس دا مطلبی لوکانہ جڑ دے ہو میں سمجھنا کہ کسے بھی لیکھک دی اج دے لیکھک دی کمیٹمنٹ بہار سورت لوکائی دے نال ہوندی جناب فخر زمان صاحب تسی سید دے وقت وقت روپا تیہا تھا زمائے ہن تسی نظمہ بھی لکھی ہن تاڑیاں نظمانیاں کتابان اردو یا بھی انگریزی وشپی ہن تسی ڈرام میں بھی لکھی ہن تینابل بھی لکھی ہن میں پوچھنا چاہتا ہوں تسی اتنا روپا چون کیلے روپے چاپنے آپ نو سمجھ دے ہوئی تسی زیادہ چنگی طرح پرگٹ کر سکے ہو یا لوکان دے تسی نیڑے اپنے آپ نو مامی صاحب ہے کسے لیکھکواس سے خود فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہوندہ ہے کیوں کس فیلڈ دے وچ زیادہ کام یاب ہے میں سمجھنا کہ گل سی پار کھان دے اتے چھڑنے ہیں یا پڑھنا لیں دے اتے چھڑی دی اتی وجہ کیا بڑا مشکل ہے میرے واسے کہ میں کہاں کہ میں کفتہ بہتر لکھی ہے یا میں ناول بہتر لکھے ہیں یا میں میرا خیال ہے کہ شاید اے نہ سمجھے ہی میں کفتہ دے کوئی بردب ہو رہے ہیں نہیں نہیں بردی گل نہیں لیکن شاید تو ہڑی گل کسے حد تک صحیح بھی ہوئے کہ آج دہ دور جڑا ہے کچھ نصر دہ شاید زیادہ دور ہے ہاں نصر دہ نصر دہ ٹھیک ہے افکشن نصر دہ دور ہے اور او دہ وچ آ کے جت تک صلاح تا دہ تعلق ہے صلاح تا منو ناولان دے بہت زیادہ ملی ایک کفتہ محمد صاحب میرا حیل ایک گل ہے ہم دیئے کہ تسی کیانا کیچان دے ہو یا جو تاڑا ایک تھاٹ کانٹنٹ ہے انو تسی کس طریقے دے نال کیا ہے اگر دے تسی اس گل نو سچائی دے نال اور پورے خلوص دے نال کیا ہے پھر تے او کفتہ ہوئے ناول ہوئے ناٹک ہوئے او اپنا سنیا پڑھنالیاں تک زبور پنچان دے ٹھیک ہے جی چنانچہ بنیادی چیز ہے کہ تسی کیا کی رہے ہو ٹھیک ہے جی اگر تسی لوکان دی گل کر رہے ہو لوکان دی دکھان دی گل کر رہے ہو تے پھر انو نظم بھی چنگی لگے گی آجا کھاں بارش آنو ہاں جی تو کبران وچوں بول ٹھیک ہے جی اون آنو شاید کی تسی بھی کوئی اس طرح دی نوی کفتہ لکھی ہے جی نال تسی سامنے دی ہو بھی تسی جو کہہ رہے ہو تسی جو جڑے ہوئے ہو آہ کفتہ دے خیر میں ظاہرے کے لکھتا ہی رہا نا لیکن میں چونکہ اپنی کفتہ فارم اور کانٹرینٹ دے حوالے نال تھوڑی جی مختلف ہوں دی میں برادی طورت قدی مشاہری دا شایر نے نہیں میں نے پتہ اس گل دا دوسری جی پر میں مشاہری دی شایری دے بیچ میرا کوئی اعتقاد ہے پر پھر بھی ہی سی تو اٹھان تک شدان یا اٹھان تک پونچل نکوشش کریں گے دوسری تھوڑے جی دنہ دے بیچ ایک نئی میں نظم لکھی سی او میں تو انہوں سنا دے نا ہاں جی عام طورت ساڑے ملکان دے بیچ جی تھے آرمی یونٹس ہوں نا ہمہ اتبار لکھے آن دے کہ برائے مہربانی اپنی شناخت کرائیں ٹھیک ہے اندر جان تو پہلا آئیڈنٹیفائی یو شل او سوالنا لیکن نظم سی جیدہ سرناوہ سی مہربانی جمع شناخت بہت اچھا ہی برائے مہربانی اپنی شناخت کرائیں ہمہ مہربانی کے اسی بے شناختے ہیں شناخت کے اسی نا مہربان ہا بہت اچھا ہے مہربانیاں دے جنگل وچ اگ لگی پکھیروان دے پار ساڑ بل گے تے او اڈاری پل گے اڈاری پل گے تے او بے شناخت ہوئے شناختاں دے تھل وچ چکھڑ چلے اکھاں انیاں ہویاں اکھاں انیاں ہویاں تے نا مہربانیاں دے پیت کھل گے مہربانی جمع شناخت نے نا مہربانی جمع بے شناختی دا روپ تار کے ساڑے آدر شاہ نوں اڈیاں ہیٹ مدھول مدھول دیتا بہت اچھا جی ساڑے جسے نوں لو لو دیتا ساڑیاں محبتان دے تاج محلان دے کنگریاں نوں شکر وانگوں پور پور دیتا تے آج اسی بے چہرے بے اسلے بے راہے اکھڑیاں جڑان دی پردی گاچی بکاں وچ سنبھالے نا مہربانیاں دیاں شہران دیاں روندیاں کندہ نوں گل وکڑی مار کے بیتے سمیں تے پوکھ دے سیاپے دے کلاوے وچ جڑے پور دی گاچی دے اندر لکے بوٹے دے پنگرن دی آس وچ ایک اک پل دے اڈے مو اندر شناختان دا دو کفتا ہے جی چورے میں فقر زمان جی بڑا خوش ہمی انہیں بہت سارے میں نے مڑی انہیں جھر شبت دے بہت بہت آر تھا میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا پاکستان میں چاہت کر پنجابی زبان پنجابی عدوت پنجابی ثقافت سبیچار دی کیستیتی ہے محمد صاحب پاکستان دے وچ پنجابی زبان دی ترقی واسطے ہوتے کی کچھ ہو رہے ہیں یا کی کچھ مشکلہ ہوتے ہیں تو سی ایک کوہاری بڑے سارے سوال کر دیتے ہیں پاکستان دے وچ پنجابی زبان نوں جڑا ایک مقام ملنا چاہید ہے او دے اجتیک نہیں ملے مثلا پانچ کروڑ دی ساڑے پاکستان دے پنجاب دی لیکن ایک وی پرچہ ٹیلی یا ہفتہ وار یا ماں نامہ نہیں نکل دا نمبر ایک دوسرا ہے کہ ساڑے پنجابی زبان نوں او اہمیت نہیں دیتی جان دی جیڑی کے ایک کوہ زبان نوں دیرنی چاہید ہے جیڑی کے ملک دا پینٹ فیصدی حصہ لوگ بول دے ہیں اور او دی وجہ ہے کہ جڑا بھی الیٹ ہے او پنجابی زبان نوں دبان دی کوشش کر دا ہے کیونکہ جڑی بھی عوام دی زبان اگر او ود کے پھیل کے ترقی کر کے سامنے آوے دی تو او کوئی بھی رولنگ الیٹ جڑا ہوندہ ہے او دے واسطے ایک تھریٹ ہوندہ ہے چنانچہ پنجابی زبان نوں ظاہر ہے کہ او کوئی اہمیت نہیں دیتی جان دی انہیں سبیہ چارتے بھی ہوئی گا لسر کر دی ہے کس کافتے بھی ہاں بلکل کر دی لیکن او دے باوجود انڈویجویل لیول دے اتے چیزاں ہو رہی ہیں خاص کر ساڑی جڑی ینگ جنریشن ہے او کفتہ بھی ڈرامے بھی شارٹ سٹوریز بھی ناول بھی بہت خوبصورت لکھ رہے ہیں پبلیشن نہیں مل دا کیونکہ ریڈرشیپ جیزا نہیں چنانچہ اکثر چیزاں جڑی ہیں انہیں او چھپنو رہ جان دی ہیں ہمہ تے باقی آیا ہے کہ یونیورسٹری لیول دے اتے اتے میں ادھر بھی تاڑیاں کتاباں شاہ پریان ہو تاڑیاں ہی ہونا لے کاندیاں ہی تے شاہ دیتھوں ہی تے شاہ ملے تے ادھر شپن لگ پہن لیکن تاڑے ذرا صورتحال ہو رہے مسلم تاڑے پنجاب دی پنجابی لازمی زبان ہے ہوتے تسی تاڑا میڈیوم آف انسٹرکشن پنجابی ہے تسی سارا کچھ کر دی ساڑے ظاہرے کے چیزیں یہ تک نہیں ہوئی ہیں اور جنہی دیر تک ایک پورا زبان دے ودن دا آلا دو آلا نہیں بندہ انہی دیر تک زبان ظاہرے نہیں بس سکتے پھر بھی تسی آسپند ہو میں بہت آسپند ہوں کیونکہ ہون ساڑے اہمے پنجابی بھی ہے بی اے اور انٹرمیڈیئٹ اور میٹرکیوچی پنجابی پڑی جا رہی ہے اور میں دستا ہے کہ جنہی ساڑے لکھنا لینے اوہ سوچ رہنے کہ سانو پنجابی دے وچھ لکھنا چاہیے دے کیونکہ پنجابی زبان دی جنہی تحریک ہے اوہ اپنے آپنو پچھانن دی ایک تحریک دے نال جڑی ہے جس لئے پنجاب دے رہنہ لے دا جڑا کرائیسس آف آئیڈنٹیٹی جنہوں میں کیا ہوں گا اوہ ختم ہوئے گا اوہ سلے پنجابی زبان جڑی ہے اوہ پنجاب دے رہنہ لیندی پوری زبان بند جائے گی اور اوہ میرا خیال ہے کوئی وقت ہے نا دور بھی نہیں کہ حالات جس کے سمدھ جا رہے ہیں اوہ دے چاہ کے پنجابی زبان بارے میں بڑا آس باندہ میں انتویج تاڑے کنوں ایک دو سوال ہو اور پوچھا گا ایک سوال تی ہے کہ جو اوہ در پنجابی صحت پیدا ہو رہا ہے وہ پرشن لیپی میرا پابا اردو اکھرام وچ ہے جیڑا ہندوستان وچ مجابی صحت لکھا جا رہا ہے اوہ گرم کی اکھرام وچ ہے دو ماہ پاس ہیں دے جیڑے پاٹر کھانوں نے باستے اے بڑی ہی مشکل ہے کہ انہوں نے لپی دی بڑی بڑی سمسیہ پیدا ہو رہی ہے اس دا کی تا سمیدے ہوئے دا کی حال ہے دوسرا تسی منو اے بھی دسو کہ تاڑیاں جو کتاب باں پاکستان وچ پنجابی دیاں ضبط ہوئی ہیں اے دے بارے تسی کی کہنا چاہوگے کیوں ہوئی ہیں اس دا سمینے میں چنگا نہیں ہویا پر تاڑی زبان تو بھی اسے سننا چاہا مانگے محمد صاحب گل بڑی لمحی ہو جائے گی برحال میں مختصرین کرنا پہلی گلت ہے دستان دے پنجاب اور پاکستان دے پنجاب دے جڑی بولی دا ایک ویتھ آ رہی ہے کیوں آ رہی ہے یا انہوں پاٹرن دا کی طریق ہے میرے خیال ہے کہ کوئی تے چیزیں جڑیانیں او دا تعلق ساڑے ایک ثقافتی ورسے دن آلے اور میں ثقافت دا لفظ اسمال کیتا ہے تسی سب بیچارت ہے لفظ اسمال کر دے ٹھیک ہے میں تے چلو اردو پارسی جاندہ ہم پر ایسے دروں میں مثلا جس طرح امرس اور ٹیلی ویژن لاہور بیٹھ کے سننا تے میرے پلے کچھ نہیں پیندہ گئے او تھے کیڑی پنجابی بولی جا رہی ہے کیونکہ او تھے جو ہندی اور سن سکرت دا اثر ہے وے ٹھیک ہے او نے بالکل ہی پنجابی دا ایک نوائی مہندرہ بنا دیتا ہے جلہ سانو سمجھ نہیں آن دا ٹھیک ہے اور او دے مقابلے تھے لاہور توں بھی جلی لاہور ریڈیو توں اور ٹیلی ویژن توں بعض اوقات جلی پنجابی بولی جاندی ہے او انہی مشکل نہیں جنہی کے تواری پنجابی لیکن او دے ویچ بھی ظاہر فارسی اور عربی دا اثر ہے وے تو مسئلہ ہے کہ اثر جل رہا ہے انہوں کاٹ کس نہ کیتا جائے او دا طریقہ ایک کی ہو سکتا ہے کہ اسی تواری پنجابی زبان دے ویچ جلے کچھ ہندی دے کچھ لفظ آئے نے انہوں اسی پنجابی اپنی سمون دے کوشش کری ساڑھے ویچ جلے فارسی یا عربی دے لفظ ہے نے انہوں تسی اپنی زبان دے ویچ سمون دے کوشش کرو مثلا اگر میں ثقافت کہنا تسی سب احچارہ کہن دے ہو یا میں متاثر ہونا کہنا تسی پر بحافت ہونا کہن دے ہو یا میں کہنا مشکل تسی سمسیہ کہن دے ہو انہوں اے لفظ جنہیں او ایک دو جنہوں تعدی سمجھ آنگے جس لئے کہ کمیونکیشن بدے گی جنہوں تو اڈی گال اسی سمجھ سکانگے پڑھ سکانگے ساڑھی گال تسی سمجھ سکو گے پڑھ سکو گے لپی دا مسئلہ اے دو جنہوں صاحب تو پہلے حل کرنا لے پنجابی لپی جڑی یہ او تسی ہورتنا لکھ دے ہو اسی فارسی سکریپٹیش لکھنے ہیں لیکن مسئلہ ہے وہے کہ کیا کوئی ایسا کومن سکریپٹ تلاش کیتا جا سکتا ہے جڑا کے دو آپ آسے دے پنجاب نو قابلے قبول ہو گئے میرے خیال دے مطابق کوئی بھی ایسا سکریپٹ ایس لے اگر زور دے کے ایک نو اکسیپٹ کرنے واستے کیا گیا او دے واستے پنجابی دی کاؤس نو نقصان پہنچے گا چنانچہ بہتر طریقہ ہے کہ تسی اپنے یونیورسٹی اور کالوجیز دے ویچ اردو پڑھاؤ اسی اپنی یونیورسٹی اور کالوجیز اور پنجابی جڑے پڑھنا لینے انہوں نے گرمکھی پڑھائیے تاکہ اسی تو آڈیاں گرمکھی دیاں چیزاں پڑھ سکیے تسیس آڈیاں اردو فارسی سکریپٹ دیاں چیزاں پڑھ سکو او دے بعد جس لے دوے تیران چیزاں پڑھ لینگی ہیں پھر اوس جڑا وچار وٹاندرہ ہی کھو گئے گا پھر ایک نئی سمجھ ایک نئی کمیونکیشن اوپر کے آئے گی جیدے بیچے چھوٹے موٹے لفظ سیڑے ہیں او جز بھوندے چلو رب کرے ایسا ہو سکے کیونکہ یہ بڑی بڑی گمیر سمجھ سے لپی دی اور اس دی یا پھر سانجی لپی رکھ رہی ہے پھر رومن سکریپٹ تو کھانی طرح شروع کر لو دوسری گال تسی کیتی ہے کتابان دے زبط ہوندے کتابان مومی صاحب انہی دیر تک پنجابی دیاں میرے ملک کی زبط ہوندیاں رہنگی ہیں جنہی دیر تک تسی سچی گال کرتے رہے ہوگے اے گلو دنالی جوڑی یہ جڑی میں پہلے کہی سی کہ پنجابی زبان دے ودہ دا مطلب ہے کہ الیٹیزم جڑا ہے او نو خطر ہے او دا سنگاسن ڈولے گا اور جس لئے الیٹ دا سنگاسن ڈولے او اس لئے او زبان نو اپنیاں اڈیاں دے ہیٹ مدول دے اور اگر جو کچھ میں پنجابی زبان اچھ لکھے ہیں اگر او کسے ہور زبان پاکستان دے وچ یا ایک ساری قومی زبان اردو دے وچ لکھے جاندہ ہے دے شاید انہوں زبط نہ کیتا جاندہ لیکن پنجابی دے وچ کوئی بھی اچھی اور سچی چیز لکھنا جڑا ہے او ایک تھریٹ بند ہے او نا لوکا نو جڑے کہ بنیادی طورت پنجابی زبان دے پنجابی کلچر دے دے خلاف نے اور ایس چیز دے خلاف نے کہ پنجاب دے دیستے رہنا لے اپنی آئیڈنٹیٹی جڑی ہے او دے کرائیسز اچھی مبتلا رہے ہیں تاکہ پنجاب جس طرح کے صدیاں دو پولیا چرا آ رہے ہیں او سے طرح پولیا رہے ہیں اور او دا اپنا ایک وکھرا تشخص وکھرا پیچان وکھری سیان جڑی او پیدا نہ ہو سکتا تجھنی آسفند ہو بھی یہ بلکل آسفندہ اے پینڈا اوکھا ضرور ہے بڑی لمی وات بھی ہے لیکن میں سمجھنا کہ اے اینہ دور بھی نہیں جد ہوں بندہ چل پہوے کہ پتہ ہے جی پیرن اچھالے پینے ہی نے تی فیروس چھالے ہاں دی لذت نالی بندہ چل دا رہندہ ہے اور جڑے حالات میں ہوں پاکستان پنجابی زبان دے حوالے نال یا پنجابی کلچر دے حوالے دے نال یا پنجابی دی اپنی آئیڈنٹیٹی پچھان دے حوالے نال چھٹ کے آئے ہیں میں بہت پر امید ہوں کہ بہت ہی جلد پنجابی نویں سمجھ آ جائے گی کہ او دی اگر زبان ہے تو صرف پنجابی ورنہ اور کوئی زبان پنجابی سندھی سندھی بولے گا پتھان پشتو بولے گا بلوچی بلوچی بولے گا پنجابی پنجابی زبان نو تھرڈ ریٹ زبان سمجھ کے نہیں بولنگا اور او دا ایک پورا ایک احساس کم تری اونا دا ایک میڈل کلاس کمپلیکس کہ اوپر آلی کلاس نال جلد نواز سے اردو بولی جائے انگریزی بولی جائے پر تسی آسفان دے بھی حالات بدلنگی اور پنجابی بولینو ہاں ساڑے سوبے دے بیچ انو سرکاری زبان ہونا چاہید ہے قومی زبان ساڑی اردو بھی میں اردو بیچ لکھنا ہوئی ہیں اردو بھی ٹھیک ہے اسی انو اکسپٹ کرنے ہیں ساڑا بہت عدبی ویرس ہے اردو دے بیچ لیکن پنجابی نو بہر صورت پنجابی زبان ہونا چاہید آرہو دے باس اسی پوری لڑائی لڑاں گے پامے سانو اردو با سکی کرنا پڑا ہے پر تسی آسفان صاحب میں تڑا بہت بہت شکر اگزار ہاں کہ تسی سڑلی وقت کٹے اور سانو تسی پاکستان مچ پنجاب بی دی جو ستھیتی ہے اس بارے اور اپنی رچنامہ بارے روشنی پائی بہت بہت شکریہ شکریہ موسیقی